بنتی ہیں اگر کسی کا ایک ایکڑ ہے تو ہاتھ ملے گی کسی کے دو ہیں تو سولہ ملے گی اگر کسی کے ساڑھے بارہ تو اس کو سو ملے گی اس سسٹم میں تیعت ان کو کہا گیا اور پھر جو پنجاب کومنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی کیونکہ مارے پاس مرکز کے پاس ایسا نظام نہیں ہے زلی انتظامیہ پنجاب کی ہے یا صوبوں کی ہے تو ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ زلی انتظامیہ اور جو خریداری ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہو اور اندہ کوئی قسم قسم کی شکایت کسانوں سے کاشکاروں سے نہ آئے تو یہ جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو اس پہ جو فیصلہ ہوئے وہ بھی آپ کے پاس سامنے آ گیا کہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہے اس پہ آپ اپلائی کریں گے درخواست دیں گے اور اس کو ہم چیک کریں گے ایک ہمارا گرداؤر یا ریوینیو والے وہ کریں گے دوسرا جو کمپیوٹرائزڈ ہے ہمارا لینڈ ریکوارڈ آ لے وہ چیک کریں گے اور پھر جو پاسکوال ہے وہ بھی چیک کریں تین بندے چیک کریں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے حقدار ہے کاشکار اور اس کو پھر باردہ نام دیں گے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے جو ریجسٹریشن ہوئی ہے سارے ہمارے پاسکو کے پاس وہ شاید کتنے ہزار ہوئی ہے جی ٹوٹل گیارہ اکی ہزار ہوئی ہے یا دو کل تک سر ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ کوئی اٹھاسی ہزار کے قریب درخواستے آئی ہیں ہمیں کہ جو اس پالیسی کے تحت تو اس فاملے کے تحت جس میں صرف اس وقت گیارہ یا بارہ سو کتنی گیارہ بارہ سو نو سو نو سو کے قریب یا بارہ سو تیرہ سو چودہ سو کے قریب ویریفائی ہوئی ہیں اٹھاسی ہزار سے کوئی میکسیموم ڈیڑھ ہزار لگا لیں کہ آپ اپ ٹو ڈیڑھ آج دن تک ڈیڑھ ہزار پندرہ سو ویریفائی ہوئی ہیں تو یہ انشاءاللہ پروسس شروع ہے جب تک ایک ایک درخواست کام ویریفائی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق گندم نہیں خریدیں گے ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اس وقت ہم خریدتے رہیں گے آپ اس کا فکر نہ کریں اور ایک ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے اور جو بے ذابط کیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کوئی پانچ افسر ہم نے سسپینڈ کی ہیں دو تین کے خلاف ایف ایار اندر جوئی ہیں اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکیعت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے کوئی اس میں کوئی نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور یہ حکومت آپ کی ہے اور ہمیشہ ہم نے کسانوں کا کاشتکاروں کا ایسا حکومت نے چاہے بھی انواز شریف صاحب ہوں چاہے شباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کی طور پر انہوں نے کاشتکار کسانوں کے لیے خصوصی اقدمات اٹھائے ہیں تھے آپ کو یاد ہوگا چاہے ٹریکٹر کے مسئلے ہوں چاہے آپ کے لیول وہ کرتے ہیں جو لیزر لیولون کے سبسیڈی ہو یا کورا اندازی کے ذریعے ہم دیتے رہے ہم نے بجلی پہ جو ٹیولوں کی اس پہ سبسیڈی دی پنجاب کو ہم نے پچاس فیزہ دیتے رہے پچھلے سال آپ کو پتا ہے خاد کا بھی مسئلہ بنا رہا اس سال ہماری کوشش ہے کہ خاد بھی آپ کو جو مقررہ نرخ ہیں ان پہ ہی ملے کیونکہ وہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح قیمت میں ملے جو بات ابھی ہمارے ایک کاشکار نے کی ہے یہ بات درست ہے کہ آپ کو پچھلے سال جو کھا دیں تھی وہ بھی مہنگی ملی اور ڈی اے پی اور یوریا وغیرہ بھی اور ساتھ جو دوسرے انپورٹ سے یا جتنی مہنگی مطلقہ آپ کے سی چاہے بجلی تھی یا دوسرے معاملات تھے وہ بھی مہنگیں ملے اور آگے خریداری جو ہے وہ اس طرح ہونی رہی جو گورنمنٹ کی قیمت تھی تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن ہلٹی ملی میں سمجھتا ہوں مجھے ویسے میں یہ جس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی نے کہا کہ جی پچھلے سال پہنتیس من عوست پیداوار تھی اس سال عوست پیداوار اگر مجھے کوئی پچپن کہہ رہا تھا پچپنجہ آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کہا جی پہنتیس کو آپ چار ہزار سے ضرب دیں تو وہ بانتا ہے ایک لاکھ چالی ہزار یا پہنتی ہزار کے قریب اور اگر پچپن کو پچپن کو تین ہزار سے ضرب دیں تو یہ بانتا ہے ایک لاکھ ساتھ ہزار مطلب کہنے کیا کہ آج بھی ذمہ دار تین ہزار تین میں خود کاشتکار ہوں یہ نہ سمجھیں میں خود پرشانی میں ہوں یہ نہیں میری بات سننے میں بات اور کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں میری دل جان سے حکومت آپ کے ساتھ ہے میں یقین کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بمپر قراب ہوئی ہے زیادہ آپ کی نکلی ہے فصل تو وہ اللہ کا دین ہے آپ کو اس کا صلح معافظہ ملنا چاہیے میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے میرا ظلہ اس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک دانہ بھی اگر میں نے پاسکو کا میں مظہر ہوں دیا ہو یا میرے کسی خاندان نے دیا ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جیس کا آکھ ہے اس کو ملنا چاہیے اور یہ بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کی مطلب آپ کو حلفن کہہ ساکتا ہوں کوئی ایک دانہ بھی میں نے اپنی فصل کا اللہ ہم بڑے ذیمہ دار ہیں ہم ساڑھے بارہ اکڑ پہ تو ویسے نہیں مجھے ملنا تھا لیکن گردابری اگر کسی کی ساڑھے بارہ اکڑ تک ہے وہ تو میرا لو اس کو دیتے اس کو تو دے رہے ہیں نا جی جو کاش چھوٹا جی ان کو دے رہے ہیں اگر کسی کا کوئی مظہرہ دس اکڑ کے ہے اب چھے اکڑ ہے اس کو تو دے رہے ہیں نا اس کے نام پہ گردابری دیکھنی جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اور یہ میں وزیراعظم کی حدایت کے مطابق تمام افسران کو سارے سینٹرز میں چتنے بھی سینٹرز ہمارے پنجاب میں سب میں آمنیٹر پیوڑ کی ہے چاہے وہ فیڈرل سیکٹری ہے اس کو وہ بھی جا رہے ہیں ہمارے بالکے صرف فوڈ کے نہیں جا رہے انڈسٹری کا جو میرے پاس دوسری وزارت ہے انڈسٹری کا جو سیکٹری ہے اس کو بھی میں نے کہا جو مرکز کے سیکٹری نہیں ہوتے بڑے ان کو کہا کہ جائیں آج نکلے ہوئے ہیں وہ بھی روزانہ جا رہے ہیں اب یہی ہے نا اور ہمارے سارے افسران ایم ڈی صاحب کو میں نے کہا آپ بھی روز جائیں پہلے دن جائے فیصلہ میں نے افسر آباد ان کو بھیجا کہ صبح ہی آپ افسر آباد جائیں اور وہاں پہ جاک چیک کریں سارے کے کیا معاملات ہیں اندہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو وہ مجھے ہمارے کسی افسر کو پاسکو والوں کو نہیں کسی منسٹری کے افسر کو مجھے بالکل میرا نمبر بھی ہے آپ مجھے وائس میسج بھی کر سکتے ہیں ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے باقی اب تو ٹیم بان گیا یہاں ایک ریوینیو افسر ہوتا ہے ایک پاسکو کا افسر ہوتا ہے ایک پٹواری ریلیمنٹ ہوتا ہے اس گردابی کو چیک کرنے کے لیے ایگری کلچر کا افسر ہوتا ہے پاسکو کا افسر ہوتا ہے نمبر دار بھی مقامی ہوتا ہے یہ ٹیم ہے جس کے لیے ہم منیٹرنگ کر رہے ہیں اور سارے افسر مدان میں آج میں یہاں ہوں کارلی یا پرسو میں کسی اور سینٹر پہ جاؤں گا تو یہ وزیر بھی نکلا ہوئے اور سارے ہمارے افسران بھی نکلے ہوئے ہیں ایم بی صاحب بھی ہمارے سینئر افسر جو ہیں پاسکو کے ان کو بھی ہم نے لگایا ہوئے ہمارے ایڈیشنل سیکٹری ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے چیک کر رہے ہیں صرف آپ تک اس کے فائد پچانے کے لیے یہ پلیسی جو ہم نے بنائی ہے تاکہ آپ کو جو بانتی ہے کسی کی کاشتکار کی ساڑھے بڑا اکر تک وہ صحیح ان تک پہنچے باقی آپ نے کہایا کہ ٹارگٹ بڑھایا جائے وہ وہ ہم کر رہے ہیں پہلے یہ فیس ختم ہو جائے جب نزدیک آئے گا دیکھیں گے اگر کوئی چیز رہ گئی کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی اسی پچاسی یا نوے پرسنٹ کاشتکار کا فصل مل فلور میل میں جو ملے ہیں اس میں یا آڑتی کے پاس یا میڈل مین کے پاس یا پاس کو انہیں لے لیا ہے جو میری اطلاع ہے تو اگر باقی اتنی رہ گئی ہے تو اس ٹارگٹ جو ہم نے چار لاکھ ٹن میٹرک ٹن آپ کو دیا ہے یہ جو کوٹا ہے اس میں پتہ نہیں بوریاں کتنی بانتی ہیں یہ بتا سکیں گے چالیس لاکھ بوری جو ہیں اس سے اگر کوئی رہ گئی آپ کی تو بالکل اور آپ کی ٹارگٹ بڑھا دیں گے اور مزید آپ کو دے دیں گے لیکن یہ پہلے پورا ہو جائے دیکھتے ہیں نا کہ کیا واقعی پیچھے اتنی ہے گندم کہ جیسے چار لاکھ سے اوپر ہے چار لاکھ کا جو میٹرک ٹن ہے تو اگر رہ گی تو وہ بھی ٹارگٹ پرائیم میسٹر سے میں مزارش کروں گا کہ وہ بڑھائیں تاکہ آپ کی باقی جو گندم ہے وہ بھی خرید سکیں تو یہ آپ فکر نہ کریں ہم کاشتکاروں کو چاہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ ہو سکے وہ کریں کیونکہ کاشتکار میری نظر میں جو ذراعیت ہیں وہ ہمارے جو ایکانومی ہیں ان کی ریڈ کی ہڈی ہے کاشتکار خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا یہ ہمارا اس میں بڑا ہم جانتے ہیں چیز کو اس لیے کاشتکاروں کو آنے والے دلوں میں آپ دیکھیں گے بجڑ بھی آ رہا ہے اس میں آپ کو بہت سارے انسینٹم دیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے کاشتکار کو اور کسانوں کو فیدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ذراعیت پہ ایک خصوصی تو جو ہے جو ٹاپ پہ چیزیں ہیں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سنت اور ذراعیت سنت اور ذراعیت کسی ملک کی ایکانومی کی ریڈ کی اڈی ہوتے ہیں اور ذراعیت کو ہم سپیشلی فوکسٹ ہیں ہماری حکومت وزیراعظم صاحب تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذراعیت ترقی کرے گی اور ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ مفاقی وزیر سنت و پیداوار اور غزائی تحافظ رانہ تنویر حسین نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے گندم خریداری کے میکنزم بنانے کی ہدایت کی ہے اور خریداری کی اور باردانہ فراہمی کی تمام تر امور پیٹانی کی جا رہی ہے شفاقی جب سمیں پتہ چلا تو وزیراعظم صاحب نے میاں شباشری صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک میکنزم بنائے ایک طریقہ کار بنائیں کہ کسی بھی کاشکار اور کسان کو جو پلیسی کے مطابق حقدار ہے کوئی ایک بیگ بھی کسی اور کو نہ ملے تاکہ جو یہ لوگ ہیں کمز کم چلو ان کی تو گندم خریدی جا سکے جس طرح آپ کی گوجرہ تصیل ہے تو اس وقت کافی خریداری ہو چکی تھی اس وقت میرا کوئی اسی کے قریب ہم پہنچ چکے تھے اسی فیصد کے قریب تو جو باقی تھا وہ سارا روک دیا گیا کہ یہ روک دیں خریداری اور باقی سسٹم بنائیں پھر سسٹم ایک نیا بنا جس میں یہ کیا کہ ایک اکڑ کو آٹھ بیگ بوریاں دیں گے اور یہ میکسیمم ساڑھے بارہ اکڑ تک دیں گے میکسیمم زیادہ زیادہ اور سو بوری سے اوپر کسی کو نہیں ملے گا جو ساڑھے بارہ پہ بانتی ہیں اگر کسی کا ایک اکڑ ہے تو آٹھ ملے گی کسی کے دو ہیں تو سولہ ملے گی اگر کسی کے ساڑھے بارہ ہے تو اس کو سو ملے گی اس سسٹم پر تیعت ان کو کہا گیا اور پھر جو پنجاب کومنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی کیونکہ ہمارے پاس مرکز پاس ایسا نظام نہیں ہے زلی انتظامیہ پنجاب کی ہے یا صوبوں کی ہے تو ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ زلی انتظامیہ کو اس میں ملوث کریں کوئی ایک صاف شفاف طریقے سے یہ جو باردانہ کی ڈسٹریبیوشن ہے اور جو خریدداری ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہو اور اندھا کوئی قسم کی شکایت کسانوں سے کاشکاروں سے نہ آئے تو یہ جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو اس پہ جو فیصلہ ہوئے وہ بھی آپ سامنے آگیا کہ ایک کمپیوٹرائیزڈ ہے اس پہ آپ اپلائی کریں گے خاص دیں گے اور اس کو ہم چیک کریں گے ایک ہمارا گرداور یا ریوینیو والے وہ کریں گے دوسرا جو کمپیوٹرائیزڈ ہے ہمارا لینڈ ریکارڈہ لے وہ چیک کریں گے اور پھر جو پاسکو والے وہ بھی چیک کریں گے تین بندے چیک کریں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے حق دار ہے کاشکار اور اس کو پھر باردانہ ہم دیں گے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے جو ریجسٹریشن ہوئی ہے سارے ہمارے پاسکو کے پاس وہ شاید کتنے ہزار ہوئی ہے جی ٹوٹل گیارہ سار کل تک اکی ہزار ہوئی ہے یا دو کل تک سر ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکی تھی ایٹی ایٹ کوئی اٹھاسی ہزار کے قریب درخواستے آئی ہیں ہمیں کہ جو اس پلیسی کے تحت تو اس فاملے کے تحت جس میں صرف اس وقت گیارہ یا بارہ سو کتنی گیارہ بارہ سو نو سو نو سو کے قریب یا بارہ سو تیرہ سو چودہ سو کے قریب ویریفائی ہوئی ہیں اٹھاسی ہزار سے کوئی میکشموم ڈیڑھ ہزار لگا لیں کہ آپ اپ ٹو ڈیڑھ آج دن تک ڈیڑھ ہزار پندرہ سو ویریفائی ہوئی ہیں تو یہ انشاءاللہ پروسس شروع ہے جب تک ایک ایک درخواست کام ویریفائی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق گندم نہیں خریدیں گے ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اس وقت ہم خریدتے رہیں گے آپ اس کا فکر نہ کریں اور ایک ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے اور جو بے ضابط کیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کوئی پانچ افسر ہم نے سسپینڈ کی ہیں دو تین کے خلاف افعیاریں درج ہوئی ہیں اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکیعت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے کوئی اس میں کوئی نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور یہ حکومت آپ کی ہے اور ہمیشہ ہم نے کسانوں کا کاشتکاروں کا ایسا حکومت نے چاہے بھی انواز شریف صاحب ہوں چاہے شباز شریف صاحب وزیر اعلا کے طور پر انہوں نے کاشتکار کسانوں کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے ہیں تھے آپ کو یاد ہوگا چاہے ٹریکٹر کے مسئلے ہوں چاہے آپ کے لیول وہ کرتے ہیں جو لیزر لیول لون کے سبسیڈی ہو یا قرآندازی کے ذریعے ہم دیتے رہے ہم نے بجلی پہ جو ٹیولوں کی اس پہ بھی سبسیڈی دی پنجاب کو ہم نے پچاس فیضہ دیتے رہے پچھلے سال آپ کو پتا ہے خاد کا بھی مسئلہ بنا رہا اس سال ہماری کوشش ہے کہ خاد بھی آپ کو جو مقررہ نرخ ہیں ان پہ ہی ملے کیونکہ وہ بھی منسٹری میرے پاس ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح قیمت میں ملے جو بات ابھی ہمارے ایک کاشتکار نے کی یہ بات درست ہے کہ آپ کو پچھلے سال جو کھا دیں تھی وہ بھی مہنگی ملی اور ڈی اے پی اور یوریا وغیرہ بھی اور ساتھ جو دوسرے انپورٹ سے یا جتنی مہنگی مطلقہ آپ کے سیچے بجلی تھی یا دوسرے معاملات تھے وہ بھی مہنگیں ملے اور آگے خریداری جو ہے وہ اس طرح ہو نہیں رہی جو گورنمنٹ کی قیمت تھی تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن ہلٹی میل لی میں سمجھتا ہوں مجھے ویسے میں یہ جس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی نے کہا کہ جی پچھلے سال پینٹیس من عوست پیداوار تھی اس سال عوست پیداوار اگر مجھے کوئی پچپن کہہ رہا تھا پچونجا آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کہا جی پینٹیس کو آپ چار زار سے ضرب دیں تو وہ بانتا ہے ایک لاکھ چالیز ہزار یا پینٹی ہزار کے قریب اور اگر پچپن کو پچپن کو تین ہزار سے ضرب دیں تو یہ بانتا ہے ایک لاکھ ساتھ ہزار مطلب کہنے کہا کہ آج بھی ذمہ دار تیس ہزار تین میں خود کاشتکار ہوں یہ نہ سمجھیں میں خود پرشانی میں ہوں یہ نہیں میری بات سننے میں بات اور کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں میری دل جان سے حکومت آپ کے ساتھ ہے میں یقین کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بمبر کرائی کراب ہوئی ہے زیادہ آپ کی نکلی ہے فصل تو وہ اللہ کا دین ہے آپ کو اس کا صلح معافظہ ملنا چاہیے میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے میرا ظلح اس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک دانہ بھی اگر میں نے پاسکو کا مہم زیر ہوں دیا ہو یا میرے کسی خاندان نے دیا ہو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جس کا کیا اس کو ملنا چاہیے اور یہ بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کی مطلب آپ کو حلفن کہہ ساکتا ہوں کوئی ایک دانہ بھی میں نے اپنی فصل کا اللہ ہم بڑے ذیمہ دار ہیں ہم ساڑھے بارہ اکڑ پہ تو ویسے نہیں مجھے ملنا تھا لیکن گرداوری اگر کسی کی ساڑھے بارہ اکڑ تک ہے وہ تو میرا لو اس کو دے اس کو تو دے رہے ہیں نا جی جو کاشت چھوٹا جی ان کو دے اگر کسی کا کوئی مزارہ دس اکڑ کے ہے اب چھے اکڑ ہے اس کو تو دے رہے ہیں نا اس کے نام پہ ہے گرداوری دیکھنی جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اور یہ میں وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق تمام افسران کو سارے سینٹرز میں چتنے بھی سینٹرز ہمارے پنجاب میں